بیٹی عباس افریدی کی بیٹی کی شادی تھی اس کے لیے گیا تھا تو وزیرالہ صاحب نے کچھ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اسیمبلی فلور پہ باتیں کی جناس پیکر صاحب گز دن ایک تو وہ ہمارے چمبر میں آئے تھے ہم نے اس کی جتنی بھی ہم سے ہو سکتی تھی اس افضائی کی اور یہاں پر بھی جب میں آیا تو میں نے اکبر عیوب صاحب کو کہا کہ بجٹ کے حوالے سے میں دو موضوعات پہ بات کروں گا اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ پھر وزیرالہ کو بتا دیں گے میں نے وہ ایک بات یہ کی کہ چونکہ بجٹ جو ہے یہ زیادہ تر ذمہ داری اس میں ایڈیشن چیف سیٹی کے اور پلاننگ سیٹی کی ہوتی ہے تو میں شہاب علی شاہ کے بارے میں بات کروں گا اور دوسری بات میں کروں گا جو یہاں پر اکبر عیوب صاحب اور ہمارے درمیان تاجہ اوزاد کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کے لیے پھر یہ ڈیسیڈن ہوئی کہ ہائی کورٹ کے جج سے ذریعے اس کی تحقیقات کریں گے اور اس پہ پھر انتیس ماہی کو آپ کے سیٹی نے خد بھی لکا سیٹی لوکل گورمنٹ کو تو جب اکبر عیوب صاحب نے وزیرالہ سے بات کی وہ میرے پاس آئے کہ آپ یہ نہ کہیں میں نے کہا ہم تو بجٹ پہ ضرور بات کریں گے اور بجٹ میں جو ذمہ داری جس کی بنتی اس پہ بھی بات کریں گے اس نے ایک بات مجھے کی اکبر عیوب صاحب نے کہ آپ کا جو کمیشن والا مطالبہ ہے وہ ہمیں لیٹ پہنچا ہے لہٰذا میں سموار کو آ کے اور سموار کو انشاءاللہ اپنے سیکتی سے دستخط کر کے اور چیم سے بھی پھر میں دستخط کروں گا اور وہ پھر ہم آگے بیچ کے اور چیف جس سے دستخط کر رہے ہیں ابھی مجھے اشارہ تھا اکبر عیوب صاحب نے بتا دیا کہ وہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا میں پوری آزا کرتا ہوں اچھا بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے ٹھیک ہے دوسری بات پھر یہ ہوئے کہ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ مجھے الگ بتاتے یہ بات اسیملی کی فلور پہ نہ کرتے میں نے تو اس کو آگ بتا دی اس کو پہنچا دی یہ ذمہ داری اس کی بنتی تھی کہ وہ مجھے کہتے کہ آئے چیمبر میں اس پر بات کرتے ہیں اس نے یہ بات کی کہ وہ میرے پاس آتے ہیں سپیکر صاحب نہ میری عمری صحیح کی ہے کہ میں وزیرالہ کے پاس جاؤں نہ میری سیاسی شخصیت اس کے قابل ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور نہ میں نے جو ساری زندگی محنت کی ہے اس عمر میں کسی کے پاس میں جانے والا نہیں ہوں میں نے محنت کی ہے اس وقت میرے پاس لوگ آتے ہیں میں نے کبھی کسی کے پاس ابھی اس عمر میں جانا نہیں ہے اور جب وزیرالہ کو ضرورت پڑی میں نے تو دو سال سے اس کو فون بھی نہیں کیا ہے لیکن اس کو جب ضرورت پڑی تو اس نے میرے چمبر میں اس کو آنا پڑا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میں کسی کے پاس جانے والا نہیں ہوں میں اس کی کرسی کا بہاد احترام کرتا ہوں چونکہ اس کرسی پہ میں بھی بیٹا ہوں اس میں ہمارے صبح کی بڑے بزرگ بھی بیٹے ہیں ایک ہے آپ کی چیئر ایک ہے چیف منیسٹر کی چیئر پرلیمانی روایات میں آپ کی کرسی کا بھی بہت بڑے بیٹے تھے اور وزیرالہ کی اس نے پھر ایک دو باتیں کی مجھے عزیب سا لگا کہ اس نے کس طرح یہ باتیں کی کہ مجھے یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھی ہم نشاندے ہی کرتے ہیں غلطیے کو بھی کرتے ہیں کرپشن کی بھی کرتے ہیں ناہلی کی بھی کرتے ہیں اور چونکہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ تو وزیرالہ کے پاس ہے مجھے خرزیل خان صاحب نے بھی کہا کہ آج شکریہ وزیرالہ صاحب ہیں بجٹ پر ہمیں خود وہ جواب دیں گے لیکن جب میلے بات نہیں مانی تو وہ باہر نکل گئے چاہے گئے اور یہاں پر ایک بات کی مجھے بہت افسوس ہے اس بات کی وزیرالہ کی حصیت ہے کہ اگر میں یہاں پر ہوتا اگر میں یہاں پر ہوتا تو کچھ ماحول اور ہوتا تو سپیکر صاحب یہ ہمیں درانے کی بات ہے کہ کچھ اور ہوتا اس عمر میں اس حیثیت میں کوئی ہمیں سوچتا ہے کہ ہم ڈاڑ جائیں یا وہ حالات ہوتے جو میں آپ کے توسط سے بتاتا رہا کہ جانی خیل میں سنگین حالات ہیں لوگ مر جائیں گے مجھے یہاں پر منسٹر نے کہا کہ وہ ذاتی مسئلہ ہے وہ سادمی کا میں نے کہا میں نے تو آپ کو بات پہنچانی تھی اور اس کے بعد وزیرالہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ پختون روایات میں نہیں ہے میں وزیرالہ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ پختون روایات میں یہ بات ہے کہ باپ کا جنازے اٹھاتے ہوئے بیٹے بائی چچا رشتہ داروں پہ شیلنگ ہو جنازے پہ یہ ہماری پختون روایات کی بات ہے اس پہ جو چار لوگ اوپر مر جائیں شہید ہو جائے یہ ہمارے روایات ہے اور جب یہاں پر آپ سے توڑی سی کلامی ہوئی تھی اور وہ چیمبر میں بیٹے تھے اور اس نے دوتے ہاں یہ اکثریت ہم پہ بیجی تو یہ پختون روایات میں ہے کہ انہوں نے نگت اور رضائی کو سفر لگایا کبھی کسی پختون روایات میں کسی نے خطون پہ تپڑ بھارا ہے یہاں پر مجھے کسی نے کہا کہ اس کی تقریب کے لیے کل بیروکریٹ بھی تائیاں بجھاتے تھے وہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے میں نے تو کسی بیروکریٹ کی میں نے جتنی عزت کیے اس نے صبح میں کسی چیف منسٹر نے کی ہے نہیں ہے آپ میں نے ساتھ پہ لیکن کچھ اس طرح لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ وقت سے ساتھ پہلیاں بجھاتے ہیں وقت کے ساتھ پہلیاں بجھاتے ہیں پختون روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا آجمل خان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں جا رہا ہے امپی اے ہے اور اس کی چیف منسٹری میں پولیس والا اس کی بیوی کی خاطر پختون روایات کا خیال نہ رکھے بیٹا میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں آپ وہی سے ذاتیات پہ جا رہے ہیں آپ ذاتیات پہ مجھے ہیں پھر اگر خامہ آپ ذاتیات پہ جاتے ہیں پھر اپس میں گاؤں کے لوگیں پھر گاؤں میں بات کرتا ہے جیدرانی صاحب ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا آپ نے کہا کہ اس کو مرد بی الزام ٹہرایا ہے جس کی اجملہان کی بیوی ہماری بہن ہماری بیٹی کی بے عزت کی اوج دی آیا ابھی تک پختون روایات میں اس پہ سزا کسی کو ملی ہے یہ بھی میں پوچھوں گا جناب سپیکر صاحب اگر میں کوئی بات کرتا ہوں میرے پاس ثبوت ہوتے ہیں میں نے اگر شہابہ علی شاہ کی بات کی ہے میرے پاس ثبوت ہے اے جاپ پوزیشن لیڈر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا محسن ہے لیکن میں اس کا محسن ہوں میرے حلقے میں اس نے کام کر کے اور بیج دیے ہمیل وزیراعلا کو کام کر کے اور بیج دیے ہمیل موسیقی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے زندگی گزاری ہے طریقہ انصاف میں ہم اس کرپشن کو نہیں دیکھ سکتے وزیراعلا نے یہ بھی کہا کہ میں اس صبح سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا تو پھر ایک مشیرہ اور تین چار وزراء کو کیوں نکالا انہوں نے تو کوئی کسی غلط غلط کام نہیں کیا تھا انہوں نے تو صرف یہ نشان دے کی کہ ہمارے صبح میں کرپشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس صبح میں تجاوزات پہ میں خود اس کے ساتھ ہوں تجاوزات پہ ہمارے بنوں میں علی ازغار ڈیپٹی کمیشن نے وہاں پر تجزوک کے خلاف آپریشن کیا ہم نے ساتھ دیا یہاں پر جب میں اٹھا تو تجاوزات میں اور الارٹمنٹ میں جناس پیکر تاب فرق ہوتا ہے چیف سیکٹی نے جو خط نہیں کہا ہے تمام ازغار کو اس میں یہ ہے کہ اگر ویال کے ساتھ کہیں پہ بھی ان کروچمنٹیں اس کو ہٹا رہیں اگر روڑ کے ساتھ کہیں پہ بھی ان کروچمنٹیں اس کو ہٹا رہیں اس نے یہ نہیں کہا ہے اس لیٹر میں چیف سیکٹی نے ازغار کو کہ آپ لوگوں کی عملاق کو ڈیمارلس کریں اس پہ بھی میں نے یہاں پہ ریکویسٹ کی حکومت سے کہ اس کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے آپ نے جو خط بیجا ہے انتیس مائی کو آپ نے خط بیجا ہے اور پھر انتیس مائی سے آج تک مجھے اکبر علیو صاحب نے ابھی بھی کہا کہ آج سیکٹی صاحب بیمار تھے اللہ اس کو صحت دے اور انشاءاللہ چلا جائے گا تو یہ بھی وزیرالہ نے کہا کہ جو کرپشن ہوتی ہے یا انکروچمنٹ یا اس قسم کی یہ پہلے آپ نے ہاتھ پہ سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ممبران اسیمی کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں اور پیرا پوزیشن کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں میں نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ میں جب وزیرالہ تھا اگر میں نے کوئی کسی کو الارمنٹ کی ہے غلط کی ہے تو اس کی سزا بکنے کے لیے میں تیار ہوں اس کمیشن کے سامنے مجھے حاضر کیا جائے اس جج کے سامنے مجھے حاضر کیا جائے میں اس جج کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا رہا جناب سپیکر صاحب ابھی ایک میں آپ کو بتا دوں نئی بات جو زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوں گے بی ارکی کا ٹیک ادار باگ گیا ہے وہ باگا ہے اس کی دو پرفارمنس گارانٹی تیر دونوں بوگس ہے ریپورٹ آئی ہے ابھی نیا طریقہ جو نکالا ہے ڈیس کوپنگ یہ آپ نے سنے یہ لفظ ڈیس کوپنگ نئے کانٹریکٹر کو بی ارٹی کا جو باقی کام ہے وہ اسی ریٹ پہ نئے کانٹریکٹر کو بغیر ٹینڈر کے دیں گے یہ شفافیت ہے اس میں کوئی ٹینڈر نئی نہیں ہوگی پرانے ریٹ پہ دیں گے اور ایک عجیب سا کام کیا ہے ابھی وہ کہیں گے کہ آپ نام کیوں لیتے ہیں جو تیز لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دور سے کام کرتے ہیں اے ڈی بی میں اس کو ٹیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کا کام ادھر پشاور سے ایک آدمی بیٹھایا ہے جس کا نام ہے نور علی شاہ اور اس کا وہاں پر کام صدار کا ہے نور علی شاہ ابھی جی میرے تو تین رینج باقی ہے اور تین ڈیپارٹ پہ کام باقی ہے سٹیزنوں میں اور مین روڈ میں کنسلٹینڈ نے چار ہزار آٹھ سو ستا سی جگہوں کی نشاندے ہی کیے کہ یہ غلط ہے جناب سٹیکر صاحب ہم پختوند روایات کے امین لوگ ہیں ہمارے آبا و اجدانے بھی پختوند روایات کے ساتھ اپنی زندے گئے یہ اپنی خون دیا ہے اور پختوند روایات ہمیں بہت عزیز ہیں لیکن اس عمر میں ہمیں کوئی سکانے کی بات نہ کرے اور وزیاد صاحب نے کہا کہ یہاں پر اگر میں بیٹا تو کیا ہوتا ہمارا تو دو سال کا چلے کتنا چلتے اس ایملی ہے ایک نمبر پہ اس کی سیٹ ہے ایک نمبر پہ میری سیٹ ہے وہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے لیکن اگر وہ اپنے پرینسپل سیکٹی پہ اتنا زور دیتا ہے اور ناراض ہوتا ہے تو جیس قوم نے مجھے سن ستر سے میری جماعت کو میرے خاندان کو اس مقام پر پہنچایا ہے اللہ نے آپ سب کے بنتے ہیں وہاں پر لوکل لوگ جو اوٹ ڈالتے ہیں تو اگر وزیرالہ میں اسی ہی غیرت ہے کہ وہ اپنے سرکی سے کے ساتھ کرا ہوتا ہے تو اکرم خان دورانی کی خون میں اپنے آبائدہ اور دورانیت کا خونہ میں اپنے عوام کے ساتھ کرا ہوں گا ہر مقام پہ اور انسلہ میں پیچھے ہٹنے والا آج میں نہیں ہو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے بات کرنے میں لیکن کبھی کبھی مشہوراً آدمی کو کچھ بات یہ اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہم کوئی تنہ کی بات نہیں رکھتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی عزت و عقار کے ساتھ اپنی حسطی رکھیں تو سپیکر صاحب باقی ذمہی بجٹ ہے وہ تو انہوں نے خود جو نیال آیا ہے ایک عرب نو عرب کی میرے خیال میں دوبارہ ریوائی دیٹی میٹ ہیں اس پہ میں نے تیاری کی دی لیکن ابھی مجھے صحت اجازت نہیں دیتا مزید بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو درانی صاحب